نیکس قویسشن شفاعت کے اوپر ہے کیا کسی حدیث میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر شفاعت اور مغفرت ہو جائے گی ہاں جی ہو جائے گی اگر شرک نہ کیا ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے وہ اپنی جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا اور مشکات میں کتاب و دعا چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے بخاری مسلم کی مشرقی شباد نہیں ہوگی باقی یہ بات بلکل ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابنہ مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب مراج تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سپیشل نمبر ون پانچ نمازیں نمبر ٹور صورت البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بیوان ذیلہ الہی میں ربی والمؤمنون یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی سر یہ ڈریکٹ نازل ہوئی ہیں شب مراج بڑی عظمت والی آیات ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے جو رات کے وقت یہ دو آیات پڑھ لیں ہر چیز سے اسے کفائد کر دیں گی اور تیسری چیز میں یہ تھی ابن مسود کہتے ہیں مسلم شیف کی حدیث میں کہ جو میرا عمتی شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی یعنی عذاب بھگت کے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہیں نا حدیث شفاعت مسئلہ ایٹی ایٹ بی میرا حدیث شفاعت کی اوپر ہے کہ آپ علیہ السلام جائیں گے دوزک کی طرف اللہ سے پہلے دعا کریں گے سجدے میں حمد کریں گے پھر اللہ کے کہا ہے اپنا سر مبارک اٹھائیے پھر کچھ تعداد مقرر کی جائے گی فلان فلان کو نکال لیں نکالیں گے بار بار جائیں گے حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو پھر دھر ہو گئے جہنم کہے گا اب آپ کا کوئی امتی دوزک میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا وہ نہیں جنت میں آپ لے کے جا سکتے ہیں جس کو قرآن روک لے اس کو نبی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے ہیں قرآن نے کس کو روک ہے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتے گا اور وہ جو دوسری آیت ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ دوزک ہے جس میں ہمیشہ مچ لے گا اچھا اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے مجھے یاد آگی زمنا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی جن آیات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بندے ایمان لیں میری اتباہ کریں وہ میرے ہیں یعنی انہوں نے اپنی پیروی نہ کرنے والوں سے اعلان برات کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورت المائدہ کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا والدن کہیں گے یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے شرک کیا میرے ہیں سے کوئی تعلق نہیں اب تیری مرضی ان کو تو جہنم میں ڈالیا معاف کر تو نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابراہیم نے بھی جان چھوڑا لی اپنے امتیوں سے عیسیٰ نے بھی چھوڑا لی لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت رونا شروع کر دیا اتنے میں عزیز جبریل علیہ السلام اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جو آپ کو غم ہے نا آپ کے دل میں وہ ہمیں خوب پتا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کریں گے یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت دے دیا بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ نے میلے شفاعت حلال کر دی ہے میری دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ کیا وہ دن کھولے گا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جنت میں جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ لیکن وہ شرک نہ کرتے ہوں اور قرآن پاپ میں بھی ہے نا اے محبوب انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے وہ یہی دین ہے نا شفاعت سر شفاعت بھی تو بیٹھے میں ہم ملکل ٹھیک ہے نا اللہ کی رحمت شفاعت دونوں چیزیں بخاری مسلم حدیث ہے کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ آجزی کا آپ لیول دیکھیں بخشے بخشائے شخص کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو لادہ نہیں کر رہا یہاں تو ذرا سے کوئی اللہ والا ڈیکلیئر ہوتا ہے نا انہوں نے جناب اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں جو کہنے نہیں ہیں ساٹھے نا کچھ بھی نہیں ہونا سب کچھ اللہ ہی ہے وہ مجھے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے نا انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک نہیں نہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ عبدالقال جنانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے روشنی میں توحید کا بیان یہ اس کا ٹاپک ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم شروع میں کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس کے ساتھ اللہ کا لفظ دکھاتے ہیں اولیاء اللہ اللہ والے بعد ہی جو اللہ اٹھے جاند ہے ولی ولی بیچھے رہے جاند ہے جیدی ویلال اچھا کیتا ہے انہوں نے کارتا سہیڈ تھے صرف ولی جو کے ہیں اس کا نام ہے الجواہر التوحیدیہ فت تعلیمات الغوثیہ توحید کے موتی شیخ عبدالقال جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں سر اس میں جو انہوں نے بینڈ بجایا ہے نا پیروں کا اور شرک کا اور قبر پرستی کا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان پہ اور کلم پہ جو جاری کی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی ایک کتاب آپ پڑھیں پڑھنے سے تعلق رکھتی اور ایک اور کتاب ہے ان کی پیری مریدی کی شریع ایسیت جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے نا تو وہ کوئی پیر پکڑ لے اگر انہیں مسلمان علی زنگی کی ذانی ادھر پائی سدھ سدھ دیر ہے وہ اور وہ ان کا جو کوئی مرید بھی ہوتا تھا وہ اس کو کہتا ہے بھئی اللہ سے مانگنا ہے میں یہ کچھ نہیں کر سکتا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت آگے سوال یہ ہے نشان نہیں وہ بیعت اس طرح کی کرواتے تھے اس لیے کہتا تھا آخری وقتی جو وابی ہوگے سر وابی نہیں سنوے ہو کتابی ہوگے سر علمی کتابی ہوگے